السلام علیکم آپ سب کو میری چینل اردو سینٹر میں خوش آمدید تمام ویڈیو اپ ڈیٹس کے لیے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکشن کو آن کر دیں تو آئیے سنتے ہیں بنگال کی ایک فتنہ انگیز ساہرہ کی پورا سرار داستان جھرنا پارٹ ایٹین کھانا کھانے کے بعد میں جلد ہی گہری نیند کی آغوش میں چلا گیا یکا یک میں نے دیکھا کہ کمرے میں نیند تاری کی ہے دروازہ بند ہے اور جیسے کسی نے دروازہ اور کھڑکی بند کر دی ہو مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ مسہری لگی ہوئی ہے پھر میں نے دیکھا کہ جھرنا بستر پر آ گئی ہے میں نے اسے جس عالم میں دیکھا میرے سارے بطن میں چنگاریاں بھر گئیں میں خاموش اور بے سد رہا دیکھو تو یہ کیا کرتی ہے چپ چاپ لیٹا رہا جھرنا میرے اور قریب ہو گئی اس کا لمس بڑا ہی لطیف اور انوکھا تھا میرے سارے بطن میں سنسنی دوڑ گئی پھر اس نے ایک حسین بلا کی طرح مجھے اپنی گرفت میں لے لیا مجھ پر مہربان ہونے کے لیے ہی وہ مجھے اپنے جھنپڑے میں لے گئی تھی جھرنا اتنی دور جائے گی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا جب وہ میرے چہرے پر جھکی تو میں نے دیکھا کہ وہ اس کا چہرہ نہیں ہے بلکہ کسی زہریلی ناکن کا ہے میرے بطن کو ایک جھٹکا سا لگا اور میری آنکھ کھل گئی نیند کی حالت میں میں نے جو کچھ دیکھا وہ ایک خواب تھا جو خیال جاگتے میں میرے ذہن میں منڈلا رہا تھا وہ خواب میں حقیقت بن کر سامنے آ گیا لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ خواب نہ ہو بلکہ حقیقت ہو پھر میں نے سوچا کاش یہ حقیقت ہی ہوتی میں نے کھڑکی میں سے دیکھا باہر ڈھلتی سپہر کی دھوپ چمک رہی تھی میں نے کچھ نسوانی آوازیں سنی ایسا لگا جیسے جلترنگ کھنک رہے ہوں باہر نکل کر دیکھا کہ کشمیری عورتوں کا ایک میلہ سا لگا تھا اس میں سولہ برس سے لے کر تیس برس تک کی خوبرو لڑکیں اور عورتیں تھیں جن کے جھرمت میں جھرنا نہائی توقار اور تمکنت سے اس طرح بیٹھی تھی جیسے ستاروں کے حلقے میں پونم کا چاند میں اسے مسروف پا کر چمنستان کی طرف چل دیا سورج اس وقت پہاڑوں کی این برفانی چوٹیوں پر چمک رہا تھا میں ان فطری تجلیات کی بہاریں لوٹتا ہوا نہائیت سکون اتمنان سے گلکشت چمن کرنے لگا میں اس خواب کے بارے میں سوچنے لگا جس کا خمار دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ خواب نہ ہو کہیں جھرنا نے مجھے کھانے میں کوئی ایسی چیز ملاتی ہو جس سے مجھ پر ایک نیم بے ہوشی تاری ہو گئی ہو اور اس نے میرے سے فائدہ اٹھایا ہو میں یہ سب کو سوچتا ہوا چکر کاٹ کر زرشک کی بیلوں سے گزر رہا تھا تو سامنے ایک خرف پوش کشمیری کھڑا دکھائی دیا جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے مجھے بڑے عجیب انداز اور خاموشی سے رکنے کا اشارہ کیا کیا تم سیاہ ہو اس نے مجھ سے پوچھا ہاں میں یہاں کی سیرو سیاحت کے لیے آیا ہوں یہ بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے یہ خوبصورت علاقہ تو ہے ہی لیکن یہ موت کی وادی بھی ہے تم یہاں سے بھاگ جاؤ بھاگ جاؤں وہ کس لیے اور تم اسے موت کی وادی کیوں کہہ رہے ہو میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں دیکھی اور کوئی ایسا کچھ محسوس نہیں کیا یہ تو ایک پرسکون سا خطہ ہے تمہیں یہاں آئے کتنے دن ہوئے ہیں میں یہاں آج ہی پہنچا ہوں لیکن پانچ برس پہلے بھی آیا تھا تب میں یہاں کچھ دن گزار کر گیا تھا پانچ برس پہلے کی بات اور ہے آج کچھ اور بات ہے اپنی زندگی اور جوانی پر رحم کھاؤ لیکن کیوں میں یہاں سے بھاگ جاؤں یہاں مجھے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا وہ میری حیرانی دور کرنے اور وجہ بتانے کی بجائے خود ہی بھاگ گیا میں نے اسے رکنے کی کوشش کی آوازیں دیں لیکن وہ رکا نہیں اور نہ ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا وہ مجھ سے اس طرح خوف زدہ ہو گیا تھا جیسے میں کوئی افریت ہوں یا پھر اس نے کوئی اور چیز دیکھ لی تھی جسے وہ بے حد دہشت زدہ ہو گیا تھا لیکن مجھے اپنے اطراف کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس نے اسے بری طرح حواظ باختہ اور دہشت زدہ کر دیا تھا میں اپنے شانے اچکا کر رہ گیا میں اس شخص کی عجیب و غریب اور پرسرار حرکت پر غور کر ہی رہا تھا کہ میں نے اپنے پیچھے سے سیٹی کی آواز سنی میں نے آواز کے سمت پلٹ کر دیکھا ایک پگڈنڈی پر مجھے بھوڑا کشمیری کھڑا دکھائی دیا اس کی عمر اسی برس کے لگ بھگ ہو گئی اس کے سارے بال دودھ کی طرح سفید تھے وہ وضا کتا اور چہرے مورے سے کوئی پندت لگ رہا تھا وہ مجھے وہاں سے بھاگ جانے کا اشارہ کر رہا تھا میں بھاگ جانے کی بجائے اس کی طرف بھڑتا تاکہ اس سے وجہ پوچھوں اور اپنا تجسس دور کروں جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے جھونپڑے کی طرف اشارہ کیا اور اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ لی جس کا مطلب یہ تھا کہ خاموش رہوں ایسا نہ ہو کہ جھرنا ہماری آواز سن لے جھونپڑا بہت دور ہے اور ہماری آواز تک اس تک کیسے پہنچ سکتی ہے جبکہ وہ ہماری نظروں سے اوجل بھی ہے میں نے اس سے کہا تم جھرنا کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہو وہ میلوں دور کی آواز پھر سن لیتی ہے میں اس کی یہ بات سن کر ہس پڑا یہ تمہارا وہم ہے ایسا کہیں ہو سکتا ہے بہت دور سے صرف ٹیلی فون پر ہی آواز سنائی دے سکتی ہے تم نہیں جانتے ہو کہ ٹیلی فون کیا ہوتا ہے زیادہ بہادر نہ بنو موت کی دعوت نہ دونوں جوان تم سیاہ ہو مجھے تم پر ترس آ رہا ہے تم بہت خوبصورت ہو اپنی ہماکت سے باز آ جاؤ اس ساہرہ کے حسن کے تلسم میں نہ پھسو پیرو پر کلھاری نہ مارو وہ اپنی بات ختم کر کے گھدے کے سین کی طرح غائب ہو گیا ان دونوں آدمیوں کی باتوں نے مجھے عجیب سے الجھن میں ڈال دیا اور میں تز بزب میں پڑ گیا اس نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ میں جھرنا کے حسن کے تلسم میں نہ پھسو میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ جھرنا کے حسن و شباب کا تلسم مجھے پانچ برسوں بعد یہاں کشا کشا لے کر آیا ہے اور پھر اس عورت میں ایسی کوئی بات دکھائی نہیں تھی جس سے میں خائف ہو جاؤں وہ کوئی افریت ہوتی تو گاؤں کی عورتیں اس کے پاس اس وقت بیٹھی ہوئی نہ ہوتی میں نے ان دونوں بڑوں کی باتوں کو دل سے نکال دیا مجھے تو وہ خبتی لگے تھے چند لمحوں کے بعد میں نے اپنے شانے پر یکا یک ایک ہاتھ کا لمس محسوس کیا تو میرے بدر میں سنسنی دوڑ گئی میں نے بھرکی سرد سے پلٹ کر پیچھے دیکھا وہ ایک بوڑی عورت تھی اس نے مجھ سے اردو زبان میں پوچھا تم کیوں آئے ہو اور کہاں سے آئے ہو میں سیرو سیاحت کی غر سے آیا ہوں اور کلکتہ شہر سے آیا ہوں تمہارا تعلق کس قوم سے ہے میں انسانی قوم سے ہوں میں مذہب اور فرقے اور رنگوں نسل کے بارے میں سوچتا نہیں ہوں تم شاید جھرنا کے جھوپڑے میں ٹھہرے ہونا اور آج ہی یہاں پہنچے ہو ہاں تمہیں اس کے متعلق کس نے بتایا میں نے تمہیں شاید راستے میں یا جھرنا کے چمنستان میں نہیں دیکھا مجھے کسی نے نہیں بتایا کسی کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہاں ہر کسی کو اس بات کی فوراں خبر ہو جاتی ہے آج کوئی اجنبی یا سیہ آیا اور اس نے کہاں قیام کیا ہے اس کا تعلق کہاں سے ہے گویا تم لوگ ہر بات اور پلپل کی خبر رکھتے ہو چھپ کر ہر ایک کی حرکت کو دیکھتے رہتے ہو کیوں ہاں یہی سمجھ لو ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی کام اور مصروفیت جو نہیں ہوتی اچھا تم یہ بتاؤ کہ تم میرے پاس اس قدر پرسرار انداز خاموش اور محتاط انداز سے کیوں آئی ہو میں یہ کہنے کے لیے اور تم سے پوچھنے کے لیے آئی ہوں کہ کیا تمہیں رات گزارنے کے لیے گاؤں میں کوئی اور جگہ نہیں مل سکتی تھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اور کہاں ٹھہر سکتا ہوں میں گاؤں میں کہیں بھی کسی کے ہاں بھی ٹھہروں ایک ہی بات نہیں ہے مجھے دراصل تم پر ترس آ رہا ہے کیونکہ تم ایک حسین بلا کے خوبصورت دام میں آپ حسے ہو وہ بوڑیا اتنا کہہ کر تیزی سے آگے بھڑ کر مشرقی سمجھ جانے لگی تو میں نے لپک کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا سنو کیا بات ہے تم نے مجھے روک کیوں لیا ہے سچ سچ بتاؤ کہ کیا معاملہ ہے یہاں تھوڑی دیر پہلے مجھے دو بوڑے گاؤں کے آدمی ملے تھے انہوں نے بھی مجھ سے کہا تھا کہ میں جھرنا کے ہاں کیوں ٹھہرا ہوں بھاگ جاؤں میں نے ان سے یہ بات پوچھنے کی کوشش کی لیکن کسی نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور خود ہی جھرنا کے خیال اور خوف سے بھاگ نکلے جیسے جھرنا عورت نہ ہو کوئی چڑیل ہو تم نے بھی مجھے کچھ نہیں بتایا تم نے صرف یہ کہا کہ میں اس حسین بلا کے خوبصورت دام میں کیوں آپ حسا ہوں میں نہیں بتا سکتی بڑیا نے پلٹ کر چمنستان کی طرف دیکھا اور اس نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا مجھے جانے دو اگر تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا تو پھر جھرنا سے تمہاری شکایت کروں گا نہیں نہیں بھاگوان کے لیے ایسا نہیں کرنا وہ میری دھمکی سن کر کام گئی میں بتاتی ہوں بتاتی ہوں تمہیں پھر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے شمشان گھاٹ کے بار کے پاس لے گئی اس کے قریب ایک سنگین امارت تھی پھر وہ مجھے لے کر اس کے پیچھے آ گئی یہاں سے چمنستان دکھائی نہیں دیتا تھا وہ حد سے زیادہ احتیاط برت رہی تھی کیا تم نے اس بات کو دیکھا اور محسوس نہیں کیا کہ وہ اس جنگل میں کس شان و شوکت سے رہتی ہے ہاں ایسا لگتا ہے کہ وہ اس علاقے کی کوئی مہارانی ہو تم یہ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہوگے کہ ہمارا علاقہ کس قدر پسماندہ اور مفلس ہے ہاں ایسے پسماندہ علاقوں میں بہت ہی غریب لوگ ہوتے ہیں لیکن ہم خود چیتھڑے پہنتے ہیں مگر اس کے لیے ریشمی ساریاں اور پشمینے کا زردوز لباس بناتے ہیں خود روکھا سکھا کھاتے ہیں اور اس کے لیے روزانہ اچھی اچھی خوراکے پہنچاتے ہیں خود کانگڑیوں کے سہارے بیٹھ کر رات گزارتے ہیں مگر اس کے گھر میں ہمارے بنائے ہوئے گھابے نمدے اور کالین موجود ہیں تم تھوڑی دیر کے لیے یہ بات سوچو کہ آخر ہم ایسا کیوں کرتے ہیں میں کیا جانوں میں تو ایک اجنبی اور سیاہ ہوں میں تو کبھی اس گاؤں میں آیا ہی نہیں میں بتاتی ہوں اس لیے کہ جھرنا عورت نہیں ایک ڈائن ہے کیا کہا تم اس حسین اور معصوم لڑکی کو ڈائن کہہ رہی ہو ایسا نہ کہو وہ ڈائن ہرگز نہیں ہو سکتی تم پہلے میری بات خاموشی سے سن لو انسانی خون اس کے موں لگ چکا ہے جس کے موں ایک بار انسانی خون لگ جائے نہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اس کی بھی یہی حالت ہے وہ انسانی خون کی بھوکی اور پیاسی ہے پر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جوان لڑکی انسانی خون کی پیاسی اور آدھی ہو جائے ہم یہ سب چیزیں اپنے بچاؤں کی خاطر اسے بترور نظرانہ دیتے ہیں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں اسے نظرانہ نہ دیا جائے تو کیا وہ گاؤں کو حراسہ اور پریشان کرتی ہے ہاں یہی بات ہے اس سے پہلے وہ گاؤں والوں پر ہاتھ ساف کیا کرتی تھی اوہ یہ بات ہے اس طرح اس نے اپنی پیاس انسانی خون سے بجانا بند کر دیا گاؤں کی جان بچ گئی اس کی پیاس سے نجات مل گئی لیکن اب گاؤں کا خون نہیں پیتی وہ پھر اب وہ کیسے اور کیوں کر اپنی پیاس بجاتی ہے کیونکہ جس کے موں ایک بار انسانی خون لگ جائے وہ باز نہیں آتا اب وہ صرف بھولے بھٹ کے مسافروں کو ہی شکار بناتی ہے یا پھر قبروں سے مردے نکال کر کھا جاتی ہے یہاں مسلمانوں کا قبرستان ہے اس جانب مسلمانوں کی بہت بڑی آباتی ہے جھرنا کا حسن و جمال صرف فریب نظر ہے وہ ڈائن ہے اس نے دنیا والوں کو بے وکوف بنانے کے لیے ایک حسین اور جوان لڑکی کا بحروب بھرا ہوا ہے ایسا تو نہیں کہ اس کے متعلق کوئی بے سروپا کہانیاں مشہور کی ہوئی ہو ایک عورت انسانی خون کیسے پی سکتی ہے اس کے متعلق کوئی بات غلط نہیں ہے دو سال پہلے ایک سپیرہ ناغنوں کی تلاش میں آیا تھا کیونکہ یہاں بہت حسین اور زہریلی ناغنیں بھی ہوتی ہیں اس نے جھرنا کو دیکھ کر یہ بتایا تھا کہ جھرنا دراصل ایک ناغن ہے اس نے انسانی روپ دھارا ہوا ہے اس نے بتایا تھا کہ شیش ناغوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ انسانی روپ میں آنا چاہیں تو انہیں ناغ دیوتا کے مندر میں دو برس تک ہر سال ساون میں اماوس کی رات انسانی جانوں کے خون میں نہ صرف نہلایا جاتا ہے بلکہ خون بھی چسوایا جاتا ہے پھر ناغ انہیں انسانی روپ میں ڈھال دیتا ہے وہ نہ صرف انسانی بلکہ جس جاندار کی سوچ دل میں لائیں اس میں پل بھر میں ڈھل جاتے ہیں جھرنا بھی ناغن ذات کی ہے اسی لئے وہ انسانی خون کی پیاسی ہے اور انسانی خون پیتی رہتی ہے اس نے ہماری نظر سے ہمارا خیال بھی رکھا اس کے ناغن ہونے کسب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس نے ایسے خطرناک بدماشوں کو ناغن بن کر ڈس لیا جو گاؤں کی عورتوں کو اغوا کر کے انہیں بیابرو کرنا چاہتے تھے اس بات میں کس قدر سچائی ہے کیا اسے کسی نے ناغن کا روپ اختیار کرتے دیکھا ہے سنوبر نے دیکھا ہے وہ مسلمانوں کی گاؤں میں رہتی تھی شادی کے بعد وہ اپنے شوہر کے ساتھ سری نگر چلی گئی وہ بہت حسین اور سولہ برس کی تھی اس کا بھائی کسی کام سے گاؤں سے باہر گیا ہوا تھا ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی وہ پانی کے لیے اکیلی ہی ندی کی طرف چلی گئی واپسی میں دو ایک جگہ سستانی کے لیے رکی اور مٹکہ زمین پر رکھ دیا وہ لیٹی تو اس کی آنکھ لگ گئی کسی شور سے اس کی آنکھ کھل گئی اس نے دیکھا تو دو بدماش قسم کے مرد اس کے پاس کھڑے اسے بھوکے بھیڑیوں کی طرح گھو رہے تھے سنوبر ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی اور ان کے ارادوں کو بھام کر وہ ایک سمت تیزی سے بھاگی لیکن ان بدماشوں نے اسے لپک کر پکڑ لیا قریب میں ایک کنج تھا اور اسے وہاں لے گئے انہوں نے اپنی جیبوں سے چاکو نکال کر اسے حکم دیا کہ وہ لباس سے بے نیاز ہو جائے سنوبر نے ان کی بڑی منت سماجت کی گڑ گڑائی ان دونوں کو اللہ رسول کا واسطہ دیا لیکن ان کی کھوپڑی پر کوئی اثر نہ ہوا سنوبر زور زور سے چیخنے اور چلانے لگی تو ان شیطانوں نے کہا کہ اب تو تجھے تیرا اللہ بھی نہیں بچا سکتا اور وہ اپنے دل کی حسرت پوری کر کے ہی جائیں گے جس وقت وہ دونوں بدماش اسے نرگے میں لے کر اسے بے لباس کرنے کے راتے سے بڑھ رہے تھے تب اس نے جھرنا کی ایک جھلک دیکھی وہ کنج کے سامنے سے گزری تھی ان بدماشوں نے چاکو کے زور پر سنوبر کو بے لباس کر دیا اس سے پہلے کہ وہ اس پر ٹوٹ پڑتے ایک بہت ہی خوبصورت ناغن اندر تاخل ہوئی ان دونوں بدماشوں کی نظر جیسی ہی اس ناغن پر پڑی وہ حواظ باختہ ہو گئے لیکن انہوں نے سنبھل کر ناغن پر چاکوں سے حملہ کر دیا لیکن ناغن پر ایک خراش تک نہ آئی اس نے دونوں کو باری باری ڈس لیا جب وہ زمین پر گر گئے تو انہوں نے دم توڑ دیا ناغن نے ان کا خون باری باری پیا اور پھر خاموشی سے باہر نکل گئے سنوبر ایک طرف سہم کر کھڑی تھر تھر کامتی رہی پھر اس نے جھرنا کو دیکھا جو اس کی طرف تیزی سے آ رہی تھی اس نے سنوبر سے انجان بن کر سب کچھ پوچھا سنوبر نے اسے سارا واقعہ سنایا پھر جھرنا اسے گھر تک چھوڑ گئے وہ جھرنا ہی تھی جو ناغن کے روپ میں سنوبر کی مدد کوائی تھی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جھرنا کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا سپیرے نے جھرنا کے بارے میں جو کچھ بتایا اس میں بڑی صداقت ہے اس انکشاف نے مجھے ہواس باختہ کر دیا اور میری رگوں میں خون جمنے لگا بڑیا کو جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس نے ایک انسانی ہمدردی کے ناتے مجھے جھرنا کے اصل چہرے اور خطرے سے آقا کیا تھا سچ ہے جان بہت عزیز ہوتی ہے ادھر میرے رنگٹھے کھڑے ہو گئے تھے میں نے بڑیا سے کہا کہ کیا یہ نہیں ہو سکتا آج کی رات تو مجھے اپنے ہاں گزارنے دو بڑیا نے فوراں ہی کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا نہ بابا نہ مجھے ماف کر دو تمہاری بڑی کرپا ہوگی میں تمہیں مو مانگی رقم دے سکتا ہوں میں نے اپنی جیب سے بٹوا نکالا کہ کتنی رقم چاہیے تمہیں میں کسی قیمت پر بھی تمہیں ٹھیرا نہیں سکتی مجھے تمہاری رقم کی کوئی ضرورت نہیں اسے اپنے پاس رکھو پر گاؤں میں کوئی تو سرائے ہوگی نا ایسا کرو اسی کا پتہ دے دو اول تو گاؤں میں کوئی سرائے نہیں ہے بلفرض ہوتی بھی تو تمہیں کوئی ٹھہرنے بھی نہیں دیتا بھلا یہ کیا بات ہوئی سرائے تو مسافروں کے لیے ہوتی ہے اس میں ہر مسافر قیام کر سکتا ہے نا گاؤں والے ایک مسافر کی خاطر جھرنا کو دشمن کیسے بنا سکتے ہیں این اسی وقت پاؤں کی چاپ سنائی دی اور ساتھ جھاڑیوں سے خفیف سی سرسرہ ہٹ بڑیا تو کسی کتیا کی مانت فوراں ہی دم دبا کر بھاگی لیکن میں حواظ بختہ ہو کر اپنی جگہ کھڑا رہ گیا مجھے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جھرنا ناغن کے روپ میں میری تلاش میں تو نہیں آئی پر جب میں نے گلہری کو دیکھا تو میری جان میں جان آئی پھر میں اپنے چہرے پر مسنوی بشاشت پیدا کرتے ہوئے جھونپڑی کی طرف چلا گیا جھونپڑی کے اندر داخل ہوا تو وہ خالی تھی جھرنا موجود نہیں تھی تھوڑی دیر بعد جھرنا اندر داخل ہوئی وہ کھانا لائی اور خاموشی سے میرے سامنے چن دیا پھر وہ میرا بستر تیار کرنے میں مصروف ہو گئی اب تو میں بہت ہی گھبر آیا کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا تو وہ تار گئی یا آپ نے کھانا کیوں چھوڑ دیا کیا آپ کو پسند نہیں آ رہا کھانا تو بہت اچھا اور لذیذ ہے لیکن آپ کچھ اداس سی لگ رہی ہیں میری بات سنتے ہی اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے عورت کے آنسو تو پتھروں کو پیگلا دیتے ہیں میں تو ایک انسان تھا جھرنا کا بھولا بھالا چہرہ دیکھ کر میرا دل موم ہو گیا جھرنا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں تم میری محبت ہو وہ خاموش رہی تو میں پھر اس کے پاس جا بیٹھا لیکن آپ کی محبت اس نے اپنا جملہ ادھورہ چھوڑ دیا کیا میں تمہاری اس خاموشی سے یہ سمجھوں کہ تمہیں میری محبت نامنظور ہے وہ بلکل خاموش ہو گئی جیسے دنیا و مافیا سے بے نیاز ہو گئی ہو جلدی سے جواب تو جھرنا اب میں تمہاری زبان سے جواب سننے کا انتظار نہیں کر سکتا پھر اس لمحے نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میں نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ کانٹے میں پھسی مچھلی کی طرح چلی آئی پھر میں اس کے چہرے پر جھوک گیا اور اس کے رسیلے ہونٹوں کا سارا رس چھرا لیا اس نے کوئی مضاہمت نہیں کی چند لمحوں کے بعد وہ بولی تمہاری محبت میں کھوٹ ہے نہیں جھرنا نہیں میری محبت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے یہ تمہارا غلط اندازہ ہے تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے دراصل تمہیں میرے حسن سے محبت ہے نہیں جھرنا میں تو تمہیں اپنا شریک زندگی بنانا چاہتا ہوں یہ شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ میرے اور تمہارے درمیان ایک خلیج حائل ہے کیسی خلیج تم ایک شہری ہو اور کسی اور قوم سے تعلق رکھتے ہو جبکہ میں کشمیری قوم سے ہوں سب انسان ہوتے ہیں انسانیت کے ناتے سب ایک رشتے میں منسلک ہوتے ہیں کوئی قوم کا فرق ہم ایک دوسرے سے جدہ نہیں کر سکتا تم ایک عورت ہو اور میں ایک مرد میرا اپنا ایک فرقہ ہے مگر میں اس کی قوانین توڑ نہیں سکتی کسی صورت میں بھی نہیں اگر ایسی بات ہے تو تم مجھے بھی اپنے فرقے میں شامل کر لو میں تمہاری محبت کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں کیا تم مجھے اپنے فرقے میں شامل نہیں کر سکتی ہاں ایسا ہو سکتا ہے بشرتے کے پہلے میرے فرقے میں شامل ہونے کی رسوم ادا کرو میں تمہاری ہر شرط اور رسوم ادا کرنے کے لیے تیار ہوں اتنا کہہ کر میں اس کے چہرے پر جھکتا جلا گیا